بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار وے گندم کی فصل کاشت کرنے سے پہلے اگر آپ صحیح بیج کا انتخاب کر لیتے ہیں یعنی صحیح ورائٹی کا انتخاب کر لیتے ہیں تو پانچ منفی اکڑ پیداوار آپ کی اسی وقت بڑھ جاتی ہے یعنی اگر آپ چالیس منفی اکڑ پیداوار لینے والے کاشتکار ہیں صحیح بیج کا انتخاب کریں گے تو آپ کی پیداوار پنتالیس منفی اکڑ نکلے گی اسی طرح سے اگر آپ پچاس منفی اکڑ پیداوار لینے والے کاشتکار ہیں صحیح ورائٹی کا انتخاب کر لیں گے تو آپ کی پیداوار پچپن منفی اکڑ پیداوار ہو جائے گی اسی خات کے ساتھ اسی پانی کے ساتھ اور اسی زمین کے ساتھ تو کونسی ورائٹی آپ کو کاشت کرنی چاہیے اس کے بارے میں جب بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب ان کے چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹر گربار دیں تاکہ فصلوں کے امتعلق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشت کو اس سب سے زیادہ پیداوار دینے والی جو ورائٹی ہے اس وقت ہماری نظر کے اندر وہ دلکش اکیس ہے دلکش اکیس جو لمبے سٹوں والی ورائٹی ہے دانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے سٹوں کے اندر قد اس ورائٹی کا تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن تنہ بہت ہی مضبوط ہے لش گرین کلر ہوتا ہے پتہ چوڑا ہوتا ہے بیماریوں کا حملہ اس کے اوپر کم ہوتا ہے پیداوار آپ کو زیادہ دے رہی ہوتی ہے تو دلکش اکیس ورائٹی کا بیج اگر آپ کارس کر لیتے ہیں اس ورائٹی کو اگر آپ کارس کر لیتے ہیں تو پانچ منفی اکڑ پیداوار آپ کی دوسری ورائٹیوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے اسی طرح سے دوسر نمبر پہ اگر ورائٹی کی بات کی جائے تو وہ سبحانی ورائٹی ہے سبحانی ورائٹی بھی اگر آپ کارس کر لیتے ہیں تو آپ بہت اچھی پیداوار لے رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک اچھی ورائٹی ہے تنہ اس کا بھی مضبوط ہے پتہ اس کا بھی چوڑا ہے تھوڑا سا ہلکے رنگ کا پتہ ہوتا ہے زیادہ سبز نہیں ہوتا تھوڑا سا پلاہٹ کے اندر ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک اچھی پیداوار دے رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اکبر ورائٹی جو ہے وہ بھی ایک بہت زبردست قسم کی ورائٹی ہے پیسے نمبر پہ میں اکبر ورائٹی کو رکھتا ہوں اکبر انیس ورائٹی جو ہے یہ بھی اگر آپ کارس کر لیتے ہیں تو آپ بہت اچھی پیداوار لے رہے ہوتے ہیں کارس کو اس کے علاوہ آپ فخر بکر ورائٹی یہ بھی کارس کر سکتے ہیں اس کی بھی بہت اچھی پیداوار ہے یہ ساری کے ساری ورائٹی جھاڑ بہت اچھا بنا رہی ہوتی ہیں یعنی شگوفیں اس کے اندر بہت زیادہ نکل رہے ہوتے ہیں ان ورائٹی کے اندر لیکن جو فخر بکر ورائٹی ہے اس کے شگوفوں کی تعداد باقی تمام ورائٹیوں سے زیادہ ہوتی ہے یعنی اگر آپ فخر بکر کارس کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 45 کلوگرام فی اکڑ بیج کارس کریں باقی ورائٹی جتنی بھی ہیں ان کا بیج آپ 50 کلوگرام فی اکڑ سے زیادہ بلکل کارس نہ کریں لیکن اگر آپ کی کلڑاتھی زمین ہے یا آپ کی شور والی زمین ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بیج زیادہ استعمال کریں ایسی زمینوں کے اندر آپ 60-70 کلوگرام فی اکڑ بیج بھی کارس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی میرا زمین ہے بلکل ٹھیک زمین ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ 50 کلوگرام بیج ہی کارس کریں بہت ہو جاتا ہے کاشو یہ ٹاپ کی چار ورائٹی کا جس کا ہم نے آپ کو ذکر کی ہے یہ میری نظر کے اندر ٹاپ کی ورائٹی ہیں اس کے علاوہ آپ کے علاقے کے اندر جو ٹاپ کر رہی ہے جو بہت زیادہ پیداواز دے رہی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ وہ ورائٹی کارس کریں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ